بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی کیوہ مکرانی کی ریسیپی فرنس آپ کو نظر آرہوکہ یہ بہت ہی مزید کی لگ لی ہے فرنس اپنے بہت سے ذریعوں سے کیوہ مکرانی بنائی ہوگی لیکن ایک بار آپ اس کو میری طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا جنہیں اس مزیدار سی زبدیسی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے چار سے پانچ ٹیب سپون آئل اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے ایک میں نے لیا ہے چھوٹے سائز کا پیاز یا پھر آپ سمجھ لیں چار سے پانچ ٹیب سپون یہ پیاز ہے اور اس کو اپنے چاپ کر کے ڈال دینا ہے آئل میں اور اس کو اپنے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے ساتھے ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ایک ٹیب سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ آپ نے اس کو بھی ہلکا سا فرائی کرنا ہے یہ دیکھی یہ ہوگیا اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے فور ہنڈر گرام لیا ہے میں نے بیف کا کیمہ اور کیمہ ڈال لیں کے بعد اپنے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے اندر ہم ڈال لیں گے سپائسیز سپائسیز جو ہیں وہ آپ نے بہت زیادہ ایک نہیں کرنے کیونکہ ہم سeness کے اندر ساسجز ایک کرنے گے اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ سپائسیز ہوتے ہیں تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہسپس ایک کا نمک 1.5 ٹی سپون کاری میچ کا پاودر 1 ٹی سپون کٹی بھی لائر میچ اور 1.4 ٹی سپون ڈال دیا میں نے لائر میچ کا پاودر سارے چیزوں کا اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے 1.4 کپ پانی پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلم پر 10 منٹ کے لیے دیکھیں 10 منٹ ہو گئے ہیں کیمہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہمارا نرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 1.5 کپ ٹی میٹو پیوری اگر آپ کے پاس ٹی میٹو پیوری نہیں ہے تو اپنے دو جماتر لینے ہیں ان کو اپنے بوائل کرنا ہے ان کا پیل اتار کے ان کو گلائنٹ کر لینے ہیں اور وہ پھر اپنے اس کے اندر ڈال دیں گے ٹی میٹو پیوری ڈالنے کے بعد آپ نے دو منٹ اس کو پکانا ہے ساتھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے 1.5 کپ سویا سوچ 1.5 کپ ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ہات چیلی سوچ سوچ سے ڈالنے کے بعد اپنے اچھی طرح اس کو مکس کر لینے ہیں دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہاں پر میں نے شملہ میٹو پیوری ہے ہاف یہ بڑے سائز کی تھی یہ ڈال دیں گے اس کے اندر ایک در میں نے سائز کا پیوری ہے اس کو بھی میں نے دیکھیں اپنے کیوب سائز میں ان کو کٹ لینے ہیں اور یہ ریڈ شملہ میٹو میں نے اس میں ڈالی ہے یہ بھی بڑے سائز کی تھی یہ بھی میں نے ہاف لی ہے تو سارے چیزوں کو اپنے ڈالنے کے بعد اچھی طرح اسے مکس کرنا اور آپ نے اس کو اتنا پکانا کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے آپ نے ان کو اوور کک نہیں کرنا تقریباً اس کو میں نے پکایا ہے 1 سے 2 منٹ میڈیوم ہائی فلیم پہ دیکھیں یہ کک ہو گیا آئل سپریٹ ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے چلی گارلک سوس 2 سے 3 ٹیب سپون یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بہت اچھا فلیور دے گی اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا سکپ مت کیجئے گا آپ کی مکرونی بسپر دست بنے گی اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کپ مکرونی لی تھی ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹیب سپون آئل ڈال کے آپ نے ان کو بوائل کر لینا ہے تو یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو کریں گے مکس مکرونی کو کیمے کے ساتھ اور ساتھی سکندر ہم ڈالنے کے ایک ٹیب سپون لیا ہے میں نے وینگر فرنس وینگر جو ہے وہ آپ نے شروع میں ایڈ نہیں کرنا وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کے اندر اب دیکھتے ہیں میں نے بہت اچھی طرح سے کیمے کے ساتھ مکرونی کو مکس کر دیا اب اس کے اندر ہم ڈالنے گے ایک ٹیب سپون وینگر اور ساتھی ڈالنے گے ہم اس کے اندر سبس پیاس اس کو مکس کریں گے اور ہم اس کو کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پہ دیکھیں فرنس تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں زبردست سے ہماری مکرونی ریڈی ہے آپ اس کی جو ہے لک دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کیے لگ رہی ہے بہت ہی سمپل ہے اس کو بنانا لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ڈیفرنٹ لگے گا سپیشلی جو بچے نہیں کھاتے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ سپائسز جو ہیں وہ تھوڑے سے کم اٹ کیجئے اب اس کو ہم نکالتے ہیں سیونگ پیٹر میں آپ اس کے لیے لک چیک کر سکتے ہیں کتنی مزی کی لگ رہی ہے اب گارنش کر دیں گے اس کے ہم سپس پیاس کے ساتھ اور اس کو پر رکھ دیں گے ایک سپردست سا خوبصورت سا دھنیے کا پتہ تو دیکھئے فرنڈز جا رہے ہیں ہماری بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار سپردست سی کیونک ایزی ریسپی کیما مکرانی کی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت تسند آئے گی کیپ آئی جنگ اپنا خیال رکھے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ